سامان سے لدہ ہوا ایک بیری جہاز میوے سفر تھا کہ تیز اواؤں کی وجہ سے وہ الٹنے لگا قریب تھا کہ جہاز ڈوب جاتا اس میں موجود تاجروں نے کہا کہ بوجھ الکا کرنے کے لیے کچھ سامان سمندر برد کرتے ہیں تاجروں نے مشورہ کر کے تیہ کیا کہ سب سے زیادہ سامان جس کا ہو وہی پھینک دیں گے جہاز کا زیادہ تر لوڈ ایک ہی تاجر کا تھا اس نے اعتراض کیا کہ صرف میرا سامان کیوں سب کے مال میں سے تھوڑا تھوڑا پھینک دیتے ہیں انہوں نے زبردستی اس نئے تاجر کو سامان سمیت سمندر میں پھینک دیا قدرت کی شان کہ سمندر کی موجیں اس کے ساتھ کھلنے لگیں اسے اپنی علاقت کا یقین ہو گیا جب عوش آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ لہروں نے اسے سائل پر پھینک دیا ہے یہ ایک غیر آباد جزیرہ جان بچنے پر اس نے رب کا شکر ادا کیا اپنی سانسیں بحال کی وہاں پڑی لکڑیوں کو جمع کر کے سر چھپانے کے لیے ایک جونپڑی سی بنائی اگلے روز اسے کچھ خرگوش بھی نظر آئے ان کا شکار کر کے گزر بسر کرتا رہا ایک دن ایسا ہوا کہ وہ کھانا پکا رہا تھا کہ اس کی جونپڑی کو آگ لگ گئی اس نے بہت کوشش کی مگر آگ پر قابو نہ پا سکا اس نے زور سے پکارنا شروع کیا تو نے مجھے سمندر میں پھینک دیا میرا سارا سمان غرق ہو گیا اب یہی جونپڑی تھی میری کل کائنات اسے بھی جلا کر راہ کر دیا اب میں کیا کروں یہ شکوا کر کے وہ خالی پیٹ سو گیا صبح جاگہ تو عجیب منظر تھا دیکھا کہ ایک کشتی سائل پر لگی ہے اور ملا اسے لینے آئے ہیں اس نے ملاہوں سے پوچھا کہ تمہیں میرے بارے میں کیسے پتا چلا انہوں نے جو جواب دیا اس سے تاجر احران رہ گیا ملاہوں نے کہا کہ ہمیں پتا تھا کہ یہ جزیرہ غیر آباد ہے لیکن دور سے دعا اٹھتا ہوا نظر آیا تو سمجھے شاید کوئی یہاں پھنسا ہوا ہے جسے بچانا چاہیے اس لیے ہم تمہارے پاس آئے پھر تاجر نے اپنا پورا قصہ سنایا تو ملاہوں نے یہ کہہ کر اسے مزید احران کر دیا کہ جس جہاں سے تمہیں سمندر میں پھینکا گیا وہ آگے جا کر غرق ہو گیا یہ سن کر تاجر سجدے میں گر گیا رب کا شکر ادا کرنے لگا اور کہا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے مجھے بچانے کے لیے تاجروں کے آتھوں سمندر میں پھینکوایا اپنے بندوں کے بارے میں وہی زیادہ بہتر جاننے والا ہے